کیا آپ بھی گھر بیٹھے ڈالرز کمانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کوئی ایسی اپلیکیشن ہو جس پہ آپ کرپٹو کی بائنگ سیلنگ کریں اور آپ روزانہ کی بیس پہ ایک ریزنیبل پروفٹ کمان سکیں تو بھائی اس اپلیکیشن کا نام ہے بائننس بائننس پہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی لیکن آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم کو یوز کریں گے جس سے آپ کو ایس ای نیو سیلر بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس ٹول کا یعنی کہ سب ٹول کا جو کہ بائننس پہ موجود ہے اس کا نام ہے لانچ پیڈ لانچ پیڈ ایک ایسا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کوئن بائننس پہ لانچ ہونے لگتا تو سب سے پہلے وہ لانچ پیڈ اور لانچ پول کے اندر آ جاتا ہے اور چار سے پانچ دن ملتے ہیں اس کی فارمنگ کے مینز کے اگر آپ کے پاس کچھ ڈالر پڑے ہیں تو آپ وہ وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں جب آپ سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو روزانہ کی بیس پہ ایک ریزینیبل کہہ لیں کہ جب آپ کوئی کاشتکاری کرتے ہیں تو آپ فصل کارتے ہیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے تو وہاں پر وہ جو نیا کوئن لانچ ہونے والا ہوتا ہے وہ آپ کے والٹ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے سٹیکنگ کر کے اچھا بہت سارے لوگوں کا یہاں پر ایک سوال ہوگا ہے سٹیکنگ حلال ہے حرام ہے بھائی یہ آپ کسی مفتی سے پوچھے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا کوئن لانچ ہونے والا ہے تو وہ لانچ پیٹ پہ آئے گا آپ سٹیک کر کے وہ فری کوئن لے سکتے ہیں اور اگر وہ کوئن دوسری ایکسچینج پہ لانچ ہو چکا تو آپ وہاں پر بائک کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نہ کریں سٹیکنگ کوئی ضروری نہیں ہے جیسے وہ یہاں پر لانچ ہوگا آپ اس کو یہاں پر ٹرانسفر کریں اور سیل کر کے کیونکہ جب بھی کوئی نیا کوئن کسی بھی ایکسچینج پہ لانچ ہوتا تو پہلے وہ پمپ ہوتا ہے اگر آپ نے صحیح ٹائم پہ اس کو بیچ لیا تو آپ اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں اگلا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سر ابھی کونسا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے تو بھائی ابھی بنائے اس کے لانچ پول پہ آئے ہو ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لانچ ہونے لگا ہے کونسا پروجیکٹ ہے ابھی چلتے ہیں سکرین کی طرف اور پیکٹیکل ہی چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی تو ہم آگے ہیں سکرین پہ اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اگین لیفٹ سائیڈ پہ ٹاپ کارنر پہ ییلو کلر کا جو آئیکن بنائے بنائنس کا اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آکے مور سرویشز پہ کلک کریں گے اوپر سرچ بار میں آکے آپ لکھیں گے لانچ پیٹ جیسے ہی لکھیں گے یہاں پر آپ کلک کریں گے اس کے ویسے شارٹ کٹس بھی میرے ڈیسٹوپ پہ موجود ہیں لیکن میں نے وہاں پر آپ کو اس لیے نہیں بتایا تاکہ جو بگنرز ہیں ان کو پتا چل جائے کہ لانچ پیٹ پہ کیسے جانا ہے اب جی ہم آگے ہیں لانچ پیٹ پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آئے او ایک نیا ٹوکن لانچ ہونے لگا ہے اور یہاں پر اس کی ڈیٹیلز پڑی ہیں ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں سٹیک کی اوپشن دے رہا ہے کہ آپ سٹیک کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا بینفٹ ملے گا سٹیکنگ کیسے کرتے ہیں سمپل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سٹیک کے اوپر اور آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا وہ کہہ رہی ہے جی منیمم آپ کو پوائنٹ زیرو 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 نائن بی ہوں تو آپ سٹیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پر مسائل کے دور پر ایک بین بین سے کرنا چاہتے ہیں جس سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سٹیک پہ کلک کریں گے اور وہ آپ کا سٹیکنگ شروع ہو جائے گی میں چونکہ خود سٹیکنگ نہیں کرتا کیونکہ میرے کچھ اپنے بیلیوز ہیں اور آپ کے ہر بندے کے سننے والے کیا اپنے بیلیوز ہوتے ہیں وہ چاہیں تو سٹیک کر کے آئی او کوائنز حاصل کر سکتا ہے اور جب یہ لانچ ہوگا کتنے دن بعد چار دن بعد جب یہ لانچ ہوگا تو کیا ہوگا وہ اسے اچھی پرائیس پہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں تو سٹیک کر کے فری ملے ہیں سٹیکنگ دو طرح سے ہو سکتی ہے یہاں تو آپ بین بی کے تھروں کر لیں یا آپ ایف ڈی یو ایس ڈی ایف ڈی یو ایس ڈی اگر آپ کو اس پڑا ہوا ہے تو آپ اس کے تھروں بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بینیفٹ بی این بی کے ساتھ ہوتا ہے پروجیکٹ ہے کیا آئے ہو پہلے ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی ہم نے نہیں کرنی سٹیکنگ ہم کیا کریں گے ہم نے جس بائنگ سیلنگ کرنی ہے بائنگ سیلنگ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا جس کو ہم فنڈامینٹل انیلیسز کہتے ہیں اگر تو اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی ریسرچ دگڑی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو اسے کس پرائیس پر بائی کرنا چاہیے اور وقت کے ساتھ کیا اس کی پرائیس بڑھے گی یا کم ہو جائے گی فنڈامینٹل انیلیسز کیا ہوتے ہیں ہم ویڈیو پر آ چکے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ویب سیٹ پر کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کان لے کے جاتا ہے یہ ہمیں اس کی ایک ویب سیٹ پر لے کر آ گیا مطلب یہ کوئی بڑی نیکس لیول کی ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اس کوائن کی یوٹیلیٹی ہے اور آپ کو پتہ جہاں ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہاں پر پھر کوائن نے آگے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی فنانچل ایڈوائس نہیں ہے میں آپ کو ایک جنرل اوورویو دے رہوں آپ نے اس کی ریسرچ خود کرنی ہے جی پیوز آپ کو پتہ ہے کہ کہاں یوز ہوتے ہیں ہر ٹیکنالوجی میں آپ کے موبائل فون کے اندر سے لے کر آپ کے لیپ ٹاپس کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہاں پر یہ یوز ہو رہے ہیں ویب سیٹ کے بعد وائٹ پیپر آ جاتا ہے وائٹ پیپر میں اس کی پوری سمجھ لیں گے ہسٹری ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوئن جب لانچ ہوگا ٹوٹل کتنے ہوں گے کتنا حصہ اس کا مائن ہو کے آئے گا یہ ساری چیزیں وائٹ پیپر کے اندر لکھ دی جاتی ہیں اور صرف اسی کو فالو کیا جاتا ہے اس کے بعد آئے ہو ریسرچ ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں ریسرچ ریپورٹ بڑی مزے کی چیز ہے یہ بیسیکلی بانانس کے پریٹ فارم پر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہوں نے یہ ایک ریپورٹ ریسرچ ریپورٹ بنائی ہوتی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آئے ہو is the native utility token of آئے ہو ڈاٹ نیٹ and used in the falling functions ٹھیک ہے payment and transaction fees within the آئے ہو ڈاٹ نیٹ ایکو سسٹم such as purchasing supplying underutilized GPU computing power deploying GPU clusters امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی اس کی بانک سیلنگ کے لیے آئے ہو ٹوکن یوز ہوگا اب جب کوئی بھی ٹوکن utility wise strong ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے اس کی price بڑھے گی آگے stacking کے تھوہ آپ coin hasil کر سکتے ہیں نہیں دل مانتا نہ کریں اور اگر دل مانتا تو آپ ضرور کریں یہ آپ پہ ہے total ٹھیک ہے جی so یہاں پر آکے ہم اس کی مزید چیزیں read کر لیتے ہیں what is ionet اگر میں پڑھنے پر جاؤں گا تو یہ بہت لمبی ہماری ویڈیو ہو جائے گی اور کافی boring ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر آکے اس research paper کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب بہت آسانی مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں detailed rules کے اندر یہاں پر ہمیں binance خود بتا رہا ہے introducing ionet ion on binance launch pool form ion by stacking bnb and ftusd وہی ہم stacking ابھی پڑھ چکے ہیں یہاں پر ساری اس کے ڈیٹیل آگئی ہے important ذرا پڑھ لیتے ہیں binance will be the first platform to list the token mentioned here مطلب ion جو ہے وہ سب سے پہلے کہاں launch ہونے لگا ہے binance کے اوپر with trade starting at this اس نے ڈیڑھ پتا دی گیارہ چھے کو یہ ہو رہا ہے اچھا اگر آپ یہ ویڈیو بہت دیر بعد دیکھ رہے ہیں تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کیا کروگے اس طرح کے opportunities آتی رہتی ہیں آپ نے اسی process کو جس طرح میں نے آجا آپ کو بتایا launchpad کو use کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کون سا نیا coin آ رہا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے اب binance پہ یہ coin launch ہو رہا ہے آپ کیا کروگے coin یہاں پر buy کر کے رکھ لوگے جو price چل رہی ہوگی stable جب ہوئے گا تب آپ اسے buy کر لینا اور جب کسی دوسری exchange پہ یعنی کہ buy bit پہ coin x پہ یا gate dot i o پہ یہ launch ہونے لگا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کی basic price کیا اور آپ کے پاس پہلے سے یہ پڑے ہوں گے آپ نے simple اس exchange میں transfer کرنا اور جیسے وہ pump ہوا ہوگا آپ نے اس کو sale کر کے باہر آ جانا ہے بہت سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کو آپ quick money generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ listing کی detail آگئی ہے گیارہ طریقہ یہ list ہونے والا گیارہ چھے کو ٹھیک ہے اور آگے time لکھا ہوا ہے 12 utc اب آپ کہیں گے utc کیا ہے بھائی ابھی جا کے لکھو آپ پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو دبائی میں ہو کہیں پر بھی ہو لکھو جی 12 utc آگے space ڈال کے آپ انڈیا لکھ دو یا پاکستان لکھ دو آپ کو بتا دے گا کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا دبائی میں 12 utc کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے end open trading with this سر آپ سے بتا دیا اچھے یہاں پر ایک word لکھا seed tag seed tag basically ایک disclaimer ہے میں ایس کرتا کہ بھائی اپنی research کر کے آپ نے buying selling کرنی ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں جو کہ میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی research پر اپنی تحقیق پر buying selling کرنی ہے اور ہمارے پر نہیں رہنا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر again ساری وہی چیزیں آ رہی ہیں بار بار repeat ہو رہی ہیں آپ اس کو read کر لیجے گا اس project کے بارے میں study کیجے گا دل مانے تو آپ اس کو buy or sell کیجے گا اچھا جب بھی buy or sell کرنا ہو میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں گائیڈ کرتا ہوں آج بھی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی بھی coin نئے والا buy کرنا تو آپ نے یہاں پر آنا new listing نوٹ کو دیکھتے ہیں جب یہ launch ہوا تھا تو تب اس کے کیا حالات تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو جب بھی کوئی launch ہوتا تو وہ کیسا behave کرتا ہے اچھا یہاں پر چار پانچ کوئنس کے behavior دیکھنے کسی ایک پہ نہیں رہنا اب دیکھیں جب یہ launch ہوا اس کی پائنٹ zero 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 seven seven nine اور یہ پیک کہاں تک گیا zero point zero three seven تک مزید کی بات یہ جب یہ zero point zero three seven تک گیا ہوگا کسی میں اتنی quickness نہیں ہوگی humans تو اس price پر باہر نہیں کر سکتے جس کے بعد یہ مکمل لیچے گرا ہوگا جب یہ گرا ہوگا تو لوگوں نے کہا اس کو بیچ بیچ کچھ نے کہا خرید خرید اس کی بیس پیس کا ایک trend generate ہوا ہے آپ یہ دیکھیں ایک دن دو دن یہ جو ایک candle نظر آ رہی ہے یہ پر day show کر رہی ہے جن لوگوں نے ریڈ بار دیکھ دیکھ دیا گیا تو مزید نیچے جائے گا تو آپ دیکھو اس کے بعد یہ کہاں پر دوبارہ اوپر بھی آیا اب جس نے یہ پر بائے کیا ہوگا یعنی کہ یہ والی candle پہ 0.00452 پہ اور آج جا کے اس نے اگر بیچ بھی دیا ہوگا تو آپ دیکھیں وہ کتنے profit میں ہوگا یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں دیکھنے 0.01 پہ لانچ ہوگا 0.298 پہ تھا اور جس نے 0.298 پہ بیچا ہوگا اور خریدا تو کسی نے بھی نہیں ہوگا 0.010 پہ یو ایلی سینٹر میں آکے یہاں پر آکے کسی نہیں سے خریدا ہوگا جس کے پر 0.16 کے آراؤنڈ بنتی ہے اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا اور اوپر گیا پھر یہ نیچے آیا اور اگر میں اس کو زوم آؤٹ کروں تو یہ اس بار وہی پر ہی اس ٹیم اگزیسٹ کر رہا جو کہ اس کی بائنگ پرائز تھی یہ چھوٹی موٹی پارڑی آپ کو نظر آرہی ہوتی نا اپس ایس آپ ان کو یوز ہے امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہو گی کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں آکر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ پاکستان